جیسا کہ آج ہاں آپ کو بتانے والے ہیں رینیٹیڈین ٹیبلٹ کا اپیوک کہاں کہاں کے جاتا ہے کس کس دوا کے ساتھ رینیٹیڈین ٹیبلٹ کا اپیوک کرنے کے لئے ڈاکٹر دیتے ہیں رینیٹیڈین ٹیبلٹ کا کیا کام ہوتا ہے اور یہ کس بیماری کی سمجھے میں دیا جاتا ہے کن کن دواوں کے ساتھ نہیں دیا جاتا ہے اس کی پوری ڈیٹیل سے آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے یہ رینیٹیڈین ٹیبلٹ کے یوز کے بارے میں جان لیتے ہیں اس ٹیبلٹ کا یوز جادہ تر کہاں کہاں کیا جاتا ہے جیسے کہ اگر کسی کے پیٹ میں گیس کی سمجھے ہو رہی ہے تو وہاں پر اپیوک کیا جاتا ہے یا پھر ایسی ڈیٹی کی سمجھے ہو رہی ہو یا پھر ہارٹ ورن کی سمجھے ہو رہی ہو تو وہاں پر رینیٹیڈین ٹیبلٹ کا اپیوک کیا جاتا ہے یہ تو نارمل یوز ہے یہ تو آپ سنیں ہوں گے اس کے علامہ اور بھی سارے یوجوں میں اس ٹیبلٹ کا اپیو کیا جاتا ہے یہ ٹیبلٹ ڈیڑھ سو ایم جی اور تین سو ایم جی میں آتا جیسے کی جو تین سو ایم جی ہوتا ہے وہ دن میں ایک بار دیا جاتا ہے جیسے کی اگر اسے دو بار لینا ہے یہ ٹیبلٹ ایسی ڈی ٹی یا گیس کی سمسیہ ہو رہی ہے تو اسے ایسی لاک کر کے ڈیڑھ سو آتا ہے یا اور بھی کئی برانڈ نیم سے یا بھی میڈسین آپ کو مل جائے گا یہ میڈسین آپ کسی بھی میڈکل اسٹور سے لے سکتے ہیں اگر آپ کو ایسی ڈی ٹی کی سمسیہ ہو رہی ہے تو ایک ٹیبلٹ صبح ایک ٹیبلٹس آپ کو کھا سکتے ہیں گیس اور ایسی ڈی ٹی کی سمسیہ میں اپیو کیا جاتا ہے چلڈرن ڈوجیانی چھوٹے بچوں میں 2 سے 4 ایم جی پر کیجی پر ڈے کے حساب سے یہ میڈسین دیا جا سکتا ہے جیسے کی یہ میڈسین آپ کو کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے لیتے ہو تو اس کا ریسپانس اچھا دیکھنے کو ملے گا جیسے کی یہ کئی پوپلر برانڈ نیم سے آتا ہے جیسے کی ایسی لاکھ ڈیڑھ سو ایسی لاکھ تین سو میں آتا ہے ایسی لاکھ ڈیڑھ سو میں بھی آتا ہے الگ الگ کمپنیاں اپنا الگ الگ برانڈ نیم سے یہ میڈسین کسی بھی میڈکل اسٹور پر آسانی سے مل جائے گا یہ اپلپت کراتی ہیں اب چلیے کچھ ایسی لاکھ ٹیبلیٹ کے کچھ ایمپورٹنٹ یوز ہیں جان لیتے ہیں یعنی رینی ٹیڈین ٹیبلیٹ کے کچھ ایمپورٹنٹ یوز گھائیں کون کون سے جیسے کی اگر کسی کو گیس کی سمجھ سے بن رہی ہے ایسی ڈیٹی کی سمجھ سے بن رہی ہے تو وہاں پر اپیوگ کیا جاتا ہے اور جیسے کی ہارٹ بارنے کی کنڈیشن میں اسٹیبلیٹ کا اپیوگ کیا جاتا ہے جیسے کی اگر پیٹ کے اندر چھالے کا پرابلم ہو گیا ہے تو اس کنڈیشن پر بھی اس میڈسین کا اپیوگ کر سکتے ہیں اور ایچ پائلورک انفیکشن میں اسٹیبلیٹ کا اپیوگ کیا جاتا ہے انفیکشن کہاں کرتا ہے چھوٹے آت کے اندر یہ چھالے بناتا ہے اس چھالے کو ٹھیک کرنے کے لیے اس میڈسین کا اپیوگ کیا جاتا ہے جی ای آئی ڈی کی کنڈیشن میں اس میڈسین کا اپیوگ کیا جاتا ہے این ایس یہ آئی ڈی ایس گروپ کی دوا سے اگر پیٹ میں چھالے ہو جاتے ہیں تو اس سمسیاں میں بھی اس میڈسین کا یوز کر سکتے ہیں اور بھی کنڈیشنوں میں ڈاکٹر ایسی لاک ٹیبلیٹ یعنی رینیٹیڈین ٹیبلیٹ کا اپیوگ کرتے ہیں ایسی لاک اس کا برانڈ نیم ہے چلیے جان لیتے ہیں کب رینیٹیڈین ٹیبلیٹ یعنی ایسی لاک ٹیبلیٹ کب نہیں دینا ہے ایکیوٹ فروفریہ کے نام سے اگر کسی کو یہ ڈیزیز ہوتا ہے سمسیاں جنیٹک ہے جیسے کہ اگر اس کے پھادر یا اس کے مدر اگر کسی کو گھر میں ہے تو اسے بھی یہ پرابلم ہو جائے گا جیسے کہ کسی کو لیور کی ڈیزیز ہے یا کیڈنی کی ڈیزیز کڈنی میں کوئی سمسیاں یا کوئی ڈیابیٹک پیسنٹ ہے تو ان کو یہ میڈسین نہیں لینا ہے یا پھر کسی کو اگر لنگ سے سمبندیت بیماری ہے تو اس میں بھی یہ میڈسین نہیں لے سکتے ہیں ڈاکٹر جیسے کہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے مریض کی چیک کرتا ہے اسے پھر چیک کر کے اپنے حساب سے جو میڈسین دینے لائق رہتا ہے اپنے ایکسپیرینس کے انصار اس میڈسین کا ایڈوائز کرتے ہیں کبھی بھی آپ یہ سب سمسیاں میں اپنے مند سے یہ میڈسین نہ دیں اس پرابلم میں ان کی دواوں کے ساتھ ایسی لاک یعنی ایرینیٹیڈین ٹیبلیٹ انٹریکس کر سکتا ہے چلیے جان لیتے ہیں جیسے کہ انٹی کوگلینٹ ہے وارفینرین ہے پروکینامائیڈ ہے میڈو جولام کیٹا کوناجول یہ سب میڈسین جو آپ دیکھ رہے ہیں چارٹ میں اس سب کے ساتھ ایرینیٹیڈین ٹیبلیٹ کا انٹریکسن دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ اب اس ٹیبلیٹ کے ہم سائیڈ افیکٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں موسٹ کامن سائیڈ افیکٹ کسی کسی پیسینڈ کے اندر اس ٹیبلیٹ کو لینے کے بعد میں کچھ سائیڈ افیکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ ابڈومنال پین اس کے پیٹ میں درد کی سمسیاں ہو جائے گی کانشٹی پیسن کی سمسیاں ہو جائے گی اور ساتھ میں بومیٹنگ کی سمجھ سیاں ہو جائے گی ہیڈیک کا پرابلم ہو جائے گا ابڈامنل ریجن ڈیسٹر بک کی سمجھ سیاں ہو جائے گی تو ایک کچھ اس کے کامن سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو کنی کنی کسی کسی میں دیکھنے کو ملتا ہے رینیٹیڈین ٹیبلیٹ کے سائیڈ ایفیکٹ جیسے کہ جو رینیٹیڈین دوا ہوتا ہے وہ کب دیا جاتا ہے یا تو گیس کی سمجھ سیاں ہو یا تو ہرٹ برن کی سمجھ سیاں ہو یا پھر چھالے ہیں جو آلسر ہے اسے ٹھیک کرنے کے لیے جیسے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو گیس کی سمجھ سیاں رہتی ہے تو اپنے مند سے بھی ایسی علاقہ ٹیبلیٹ یا رینیٹیڈین ٹیبلیٹ لیتے رہتے ہیں اور وہ لمبے سمجھ تک لیتے رہتے ہیں بینے ڈاکٹر کی سلح سے تو اس میں کیا ہوتا ہے آئرین کی ڈیفیسنسی کیا پرابلم دیکھنے کو ملتا ہے یا پھر بیٹامین بیٹویل کی ڈیفیسنسی دیکھنے کی پرابلم ملتی ہے ان کے اندر تو کوئی بھی میڈسین کوئی بھی دعا آپ اپنی مرجی سے نہ لیں یہاں ویڈیو سے نارمل جانکاری کے لیے اگر آپ کو کوئی دکت کوئی پرسانی تو آپ اپنے نے دی کہ ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپر کر کے دعا لیں کوئی بھی دعا آپ اپنی مرجی سے نہ لیں